دا ہمالیاز آئیے آج ہم پڑھتے ہیں ہمالیاز کے بارے میں جو دنیا کے سب سے اونچے ماؤنٹنز ہیں اور یہ ایسیا مہدوی میں سیچویٹڈ ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی فورمیشن کیسے ہوئی ہے اگر نہیں جانتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی فورمیشن کیسے ہوئی اور یہ کب بنے اور ان کے بنے کے پیچھے سب سے مہترپون کان کیا تھے تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بھارت، نیپال، چین، بھوٹان میں فیلے ہوئے ہیں یعنی کہ جو یہ کنٹریز ہیں میلے ان میں زیادہ فیلے ہوئے ہیں جیسے کہ تھوڑا بہت ان کا حصہ پاکستان میں بھی آتا ہے اور برما دیش ہے جو میامار دیش ہے وہاں پر بھی ان کا حصہ آتا لیکن میلے انہی دیشوں میں فیلے ہوئے ہیں ان ماؤنٹینز میں اگر آپ ویجٹ کرو گے آپ گھومنے جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ ان ماؤنٹینز میں برک سے ڈکی ہوئی چوٹیاں آپ کو ملیں گی بڑی بڑی گاٹیاں ملیں گی سندر جو آپ کے فولوں کے باغ ہوتے ہیں فولوں کے میدان ہوتے ہیں وہ ملیں گے اور ان میں سے بہت بڑی بڑی ندیاں بھی نکلتی ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہ کیسے بنے ہوں گے اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں سمیہ میں تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں تو دو سو پچیس ملین ایئر شاہ گو جب سبھی مہدیب ایک سوپر کونٹینینٹ کے نام سے جانے جاتے تھے جس کا نام تھا پینجیا یہ پینجیا کیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پینجیا ایک سوپر کونٹینینٹ تھا یعنی کہ آج ہمارے سیون کونٹینینٹ سے جو یہ سبھی آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ان کو کس نام سے جانا جاتا تھا ان کو پینجیا نام سے جانا جاتا تھا لیکن دو سو پچیس ملین ایئر شاہ گو جب یہ ٹوٹنا شروع ہوا ان مہدیبوں کی فورمیشن شروع ہوئی تو ہمارے پروت کی بھی فورمیشن شروع ہوئی تو ان کی کیسے شروع ہوئی فورمیشن تو دیکھیں جب دو سو پچیس ملین ایئر آگو جب سبھی مہدیب ایک دوسرے سے ٹوٹے جو آپ کا اوتر امریکہ اور دکشن امریکہ تھا وہ کس طرف چلے گئے وہ پسچم کی طرف چلے گئے لیکن جو انڈیا تھا جو آپ کا آپ کہہ سکتے ہیں پینینسولر انڈیا یا پرائید ویپیر دکشنی انڈیا تھا وہ کون سا تھا وہ کون سی لائنڈ کا اس سا تھا دیکھیں جو پینجیا تھا اس کے بھی دو بھاگ تھے دو بھاگوں میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ گیا تھا دو پارٹ کون کون سے تھے ایک تھا جو کی ایکویٹر سے آپ کا اوتر کی طرف تھا نورتھ ورڈ تھا جو نورتھ پارٹ تھا اس کو ہم بولتے تھے لوریشیا یا انگارہ لینڈ جس کا میلے نیم ہے لوریشیا یا انگارہ لینڈ اس کو بولتے ہیں اور جو ایکویٹر سے ساؤت تھا دکشن کی طرف تھا اس کو بولتے تھے گونڈوانا لینڈ تو یہ گونڈوانا لینڈ تھا جو آپ کا دکشن بھارت ہے وہ گونڈوانا لینڈ کا ہی حصہ ہے تو جب یہ ٹوٹنا شروع ہوا تو یہ جو آپ کا دکشن بار تھا یہ کس چیز کا حصہ تھا یہ تھا جو آپ کا آسٹریلین کوشٹ پر تھا جو آسٹریلین مہدویپ ہے اس کی کوشٹ پر سیچویٹیڈ تھا اس کے کنارے پر تھا لیکن جب یہ پینجیا کا ٹوٹنا شروع ہوا تو یہ کس طرف اس کی ڈاریکشن ہو گئی اس کی ڈاریکشن ہو گئی جو آپ کی نورث ایسٹ یعنی کہ اتر پورو دشا میں یہ چلنے لگا تو جب یہ ٹوٹا تو وہاں پر کیا تھا جہاں پر آج ہمالیا پروت ہے وہاں پر تھی آپ کی تیٹھیس اوشین جو تیٹھیس ساگردھا وہاں پر تھا تو اس کے اوپر ہمالیا پروت بنی ہے جب یہ سپر کونٹیننٹ ٹوٹنا شروع ہوا دو سو ملین ایر ایگو انڈیا سٹارٹ نورث وارڈ ڈریفٹ یعنی کہ جب دو سو ملین ایگو تو انڈیا نے نورث وارڈ ڈریفٹ کرنا شروع کیا اور اس کی جو سپیڈ تھی وہ کتنی تھی وہ نو سے سولہ سینٹی میٹر پر ایر تھی یعنی کہ یہ پر ایر نو سینٹی میٹر سے سولہ سینٹی میٹر کی سپیڈ سے چل رہا تھا پھر کیا ہوا جب یہ بھارت ایسی ملین ایر ایگو جو چونسٹ سو کلومیٹر رہ گیا تھا انڈیا جو ساؤھ انڈیا ہے وہ کس چیل سے ٹکرا تھا یوروشین پلیٹ سے ٹکرا تھا جو آپ کی انڈو آشٹرینین پلیٹ تھی تو کونٹینینٹ کونٹینینٹل پلیٹ آپ کی ٹکرا آئی تھی جب یہ چونسٹ سو کلومیٹر تھا تو اس کی سپیڈ تھوڑی جیادہ ہو گئی تو اس کی سپیڈ تھوڑی بڑھ گئی لیکن پھر کیا ہوا جب یہ تیتھیس اوشین کے فلور سے سبڈکٹ ہوا تو اس کی سپیڈ کیا ہو گئی اس کی سپیڈ تھوڑی کم ہو گئی تو وہ کتنی رہ گئی وہ رہ گئی مانے جی اب ہم آپ کو تھوڑا آگے لے کے آتے ہیں سمیہ میں پچاس سے چالیس ملین ایئر ایگو اس کی جو ڈریفٹ تھی وہ چار سے چھ سینٹی میٹر پر ایئر رہ گئی اس کا کیا ہوا یہ سلو ڈاؤن ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا یہ چلتا گیا چلتا گیا سپیڈ کم تھی تو کیا ہوا لیکن چل رہا تھا تو دس ملین ایئر ایگو آپ کا کیا ہوا یہ جو انڈین پلیٹ تھی یہ یوریشن پلیٹ سے ٹکرائی انڈین اور یوریشن پلیٹ کے بیچ کولوجن ہوا تو اس کولوجن کے تحت کیا ہوا کہ آپ کا جو ہمالیاز ہیں ان کی فورمیشن ہوئی ہم آپ کو ایک 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 جامپل سمجھاتے ہیں آپ اپنی دونوں انگلیوں کو لیجیے ہاتھ کی انگلیوں کو اور آپس میں ٹکرائیے اور ان پر تھوڑا دباؤ بنائیے جیسی ہی آپ دباؤ بنائیں گے تو یہ انگلیہ کیا ہوں گے یہ اوپر اٹھنی شروع ہو جائیں گی سیم ایسا ہی پلیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے جب دو پلیٹیں ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں اوپر اٹھنی شروع ہو گئی تو اوپر اٹھیں تو کیا ہوگا ماؤنٹینز کی فورمیشن ہوگی تو ہمالیاز کی فورمیشن ہوئی یہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جو ہمالیاز وہ کس ٹائپ کے ماؤنٹینز ہیں جو ہمالیاز ہیں دیز آر دا فولڈڈ ماؤنٹینز ہیں ہندی میں اس کو بولتے ہیں کہ یہ ولیت پروت ہے دیکھیں اب آپ سوچیں گے ولیت پروت کیا ہوتے ہیں دیکھیں جو ٹائپس ہوتے ہیں ماؤنٹینگ فائیو ٹائپس ہوتے ہیں میزر جو سب سے پہلے ہوتے ہیں فولڈڈ ماؤنٹینز تو دیکھیں اس میں سے ہم آپ کے لئے پڑھ رہے ہیں فولڈڈ ماؤنٹینز دیکھیں ہم سبھی ماؤنٹینز کی definition آپ کو یہاں پر نہیں دیں گے کیونکہ آپ کو صرف formation of ہمالیاز پڑھنے ہمالیاز کیسے ہیں فولڈڈ ماؤنٹینز فولڈڈ کیسے ہوتے ہیں ان کا جب آپ structure دیکھو گے تو یہ فولڈ فولڈڈ structure آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اب یہ پلیٹ یں ٹکرائی تو کیا ہوئے ان کے کولوجن سے ہمالیاز کی formation شروع ہو گئی آپ کے جو ٹرانس ہمالیاز یا گریٹر ہمالیاز جس کو بولتے ہیں اور میڈل ہمالیاز ان کی formation ہو گئی تو آپ کی شیوالک ہمالیاز ہیں وہ کیسے ہیں وہ ان سے youth ہیں youth means ان سے نئے ہیں ان سے بعد میں بنے ہیں تو ان کی formation کیسے ہوئی اس کے بارے میں دیکھیں جو آپ کے scientist ہوتے ہیں یا geolog ہوتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ جو ہمالیاز ہیں یہ کیسے بنے ہیں یہ ان سے بعد میں بنے ہیں اور ہم سب سے زیادہ دو کاز ہی ان کے بنے گے ایک تو آپ کا نکشے پن یعنی جب آپ ویدر ایروجن ہوتا رہا ہوتا رہا جو آپ پتھر تھے جتنے بھی بڑی بڑی چٹانے تھی ان کا جو ڈین وڈیشن تھا وہ ہوتا رہا اور وہ نیچے آتے رہے اور جو سیوالک ہمالیاز کی فورمیشن ہوئی اب کچھ جو آپ کے سینٹیسٹ ہوں مانتے ہیں وہ کیا ہوا کہ تھوڑے بعد میں بنے کیونکہ جو آپ پلیٹ ٹکرائی تھی تو وہ ٹکراتی رہی اور آج بھی آپ کی پلیٹ ڈائریکشن ہے آج بھی جو انڈیان ہے ہائیسٹ پی آف مانٹ ایوریسٹ اس کی انچائی تھی جو آٹھ جار آٹ سو آٹ تالیس میٹر تھی لیکن اب کیا ہے کہ سینٹیسٹ ماننے لگے ہے کہ اس کی انچائی بڑھ گئی ہے اور اب ایک جو آپ کی تاجہ ریسرچ ہوئی تھی اس سے پتا چلا ہے کہ جو آپ پہلے کولوجین ہوا اس سے آپ گریٹر ہمالیاز اور میڈل ہمالیاز بن گئے لیکن کولوجین چلتا رہا تو کچھ سمیہ بعد آپ کی ہمالیاز کی بھی فورمیشن ہو گئی تو اس ویڈیو میں پڑھا کی ہمالیاز کیسے بننے تو اس کا سب سی مین جو کارن تھا ہمالیاز بننے کا اس کو تھا کی آپ کولوجین او اینڈیان اینڈ یوریشن پلیٹ سے کولوجین بیٹوین اینڈیان اینڈ یوریشن پلیٹ تو ہمالیاز کے اوپر آپ کو اگر کوئی اور جانکاری چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھے لگی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر شکتے ہیں اور ہمارے چینل کی پلی لیسٹ میں جا کر آپ سائنس اور جوگرہی کے 3D اینیمیشن کے جو مین کنسیپس ٹوپکس ہیں جیسے آپ سائنس کے ٹوپکس ہوتے ہیں آپ کے اینر پارٹ سو من بوڈی ایر ایر اینڈ بھولیں گے نہیں بکس آپ کیا کرتے ہیں کچھ ٹائم بات بھول جاتے ہیں لیکن 3D اینیمیشن سے آپ کبھی نہیں بھولیں گے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اوکی تھینک کیو